عمریہ جلے سے ایک بڑی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پر دیشی شراب کا سیون کرنے سے یفکوں کی طبیعت بگڑ گئی تو انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا وہیں معاملے کی گم بھیرتا کو دیکھتے ہوئے ایس جی ایم اور تحصیل دار وہاں پر پہنچے جس کے بعد شراب دکان کو سیل کر جانچ شروع کی گئی عمریہ نگر کے بیچ و بیچ فلج گنج اور چوپارٹی کے سامنے رہواسی علاقے میں دیشی شراب کی دکان ہے جہاں پر پرانی اور ایکسپائری ڈیٹ کی شراب کو بیچا جا رہا تھا لیکن کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی وہی معاملہ پرکاش میں تب آیا جب یفکوں کی شراب کا سیون کرتے ہی طبیعت بگڑ گئی بعد میں انہیں پاس ہی کے جلہ اسپتال لے جایا گیا جس کے بعد پرشاؤسن بھی حرکت میں آیا اور شراب بھٹی کو سیل کیا گیا لیکن ٹھیکے دار کے دباب کے چلتے پھر سے دکان کھول دی گئی کل وہ آئے ہوئے تھے چیکنگ کر رہے تھے اب کاری والے بھی آئے ہوئے تھے سیل لگا کے گئے تھے لیکن بعد میں سیل کھول دی گئی ہے دیشی سراب کی دکان اس میں کچھ لوگوں نے جو سراب پی ان کو بیچینی محسوس ہوئی گلے میں درد ہوا سینے میں درد ہوا اور وہ بیہوسی کی حالت میں آئے اور ان لوگوں نے وہاں پہ حلہ گلہ کی اور جو آس پاس کے لوگوں نے حلہ گلہ کیا تو اس پہ پہ یہ بات کلیکٹر صاحب تک گئی پھر وہاں پہ تحصیل لہر صاحب لوگ آئے اور وہاں پہ جانج پرتال کی کچھ سراب وغیرہ سیج کی اس پورے معاملے میں اگر کسی کی گلتی ہے تو ویرہاؤس کے انچارج وہ ٹھیکے دار کی ہے کیونکہ نہ تو وہاں پرانی شراب دیتا اور نہ ہی ٹھیکے دار خریدتا لیکن پورے اس چاک کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے جیون کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اگر صحیح جانج ہو تو ٹھیکے دار کے اوپر جان سے مارنے کا آپرادھک معاملہ بننا چاہیے مگر ٹھیکے دار کے رسوک کے چلتے جلا پرشاسن بھی گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہے اس میں کلیکٹر مہودے کی پاس شکایت ملی تھی کہ اس پاری گیٹ کی مجھڑا دکری کی جا رہی ہے کلیکٹر سر کے نردیشہ نصار راجہ سملا دونے لوگ وہاں پہ آئے اور وہاں پہ جانج کیا اور کل مسالہ جو ہے مسالہ کے جو پاؤں ہیں نو ہزار آٹھ سو پچاس پچاس اور پلین اکیس ہزار پانچ سو پایا گیا اور ڈیٹ چلنے میں پہلے آیا ہے کہ سترہ کا اس میں سمان بیج رہا ہے وہ ہی ہم نے ڈیٹ کی جانج کی اس نے بیچ بیچ میں کچھ پیٹیاں کھلوا کر کے جانج کیا لیکن اس نے ایفکانستہ پاؤ میں ڈلی ہوئی نہیں ڈلی ہے جس میں ڈلی ہوئی ہے تو وہ اپنے ڈیٹ پایا گیا سکایت ملی تھی کہ ایک سپائری ڈیٹ کی مدیرہ کا بکرے کیا جا رہا ہے انہوں نے دکان چیک کیا تو اس میں ایسی کوئی مدیرہ نہیں پائی گئی جو ایک سپائری ڈیٹ کی ہو ہاں اس کے لیول کو دیکھنے پر یہ پائی گیا کہ کچھ مدیرہ کچھ ہیسیوں پر ڈیٹ نہیں ڈلی ہوئی کل ملا کر ایک بڑی گھٹنا ہوتے ہوتے ٹل گئی لیکن ایک بار پھر پرشاسن کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے آخر آبکاری نے پہلے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا پیورو ریپورٹ ایمپی نیوز گھٹنا ہماری آوہ موسیقی